دعا مانگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نارس جاوڑ دعا مانگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نارس جاوڑ جنان دے پیر رس جاوڑ او جن دے بھی مرے رہ دے جنان دے پیر رس جاوڑ او جن دے بھی مرے رہ دے نیازی میں وہ غم کا دا میری نسبت ہے جھیلانی نیازی میں وہ غم کا دا میری نسبت ہے جھیلانی کسی دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہ دے کسی دے رین جو بن کے قسم رب دی ترے رہ دے کسے دے رہ جو بن کے قسم رب دی ترے رہ دے پیرا سادا میرا باہو اسی کندی لگلے تر کے ہوں کسے دے رہ جو بن کے قسم رب دی ترے رہ دے تاجدارِ گولڑا ان کے شہر میں آ کر ان کا کلام نہ پڑھیں یہ مجھ سے نہیں ہوتی آپ کیسے سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہاں کون آیا ہو حدیث پاک نہیں پڑھیں کہ مومن کی فراسط سے بچو کہ وہ اللہ کے لئے سے دیکھتا ہے ان کو معلوم ہے منتی آئے ہوئے اور کلام بھی کیسا شہرہ آفاق قلعہ کیوں نہ ہو لفعادی دھوڑی تھی وہ کیفیات تھی جو اشعار کی صورت میں ڈھل گئے مدینہ منورہ کا قصد کیا راستے میں اثر کی نماز پڑھی سنت غیر معقدہ چھوڑ دی سو گئے جیسے ہی سوئے سرکار خواب مدشیب لائیں سنت غیر معقدہ چھوڑی ہیں اور دیدار ہو رہا ہے ادھر تو فرض چھوڑتے ہیں لوگ دیدار نہیں ہوتا اور ادھر وہ سنتیں جو غیر معقدہ ہیں وہ چھوڑ دی تو دیدار ہوتا ہے اور دیدار میں آکر آکا مسکر آکے فرماتے ہیں میرے بیٹے آج میری سنتیں چھوڑ دیں آئے آئے ہمیں کبھی آکا نے کہا آکر کہ آج نماز کیونی پڑھی بھائی بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم تو فرض چھوڑیں تو سرکار نہ پوچھیں اور یہاں سنتیں غیر معقدہ چھوڑیں تو حضور دیدار کرائیں اور دیدار کرا کے باتیں فرمائیں میٹھی بیٹھی باتیں کون سی وادی وادی ہمرا میں کون سی وادی میں سوئے تھے وادی ہمرا میں آرام کر رہے تھے وہاں دیدار ہوا تھا اب جو دیدار ہو گیا تو اب کہاں چین آئے یہ وہ شربت تھوڑی ہے کہ پی کے آگ بجھ جائے یہ تو وہ شربت ہے جتنا پیو آگ بڑھتی ہے شربت دید نے آر آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا لقشہ تیرا دل سے میرے تہمے رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا اسی کیشت میں ہیں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کلام پیش کرتے ہیں اج سکھ میتران دیو دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنےری ہے اج سکھ میتران دیو دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنےری ہے لولو بچ شوق چھگیری ہے اج سکھ میتران دیاں کیوں دھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کسی سے نہیں خوبا کہ سب مل کے بولو جس کو بولنا ہے خود بولے باوازے بولن بولے جس کی مردی بولے نہ بولے اس کی مردی بولے اس کی مردی اب دیکھنا ہے بولنے والے کون ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکچد بدر شاہ شانی ہے مکچد بدر شاہ شانی ہے مدھے چھم کے لات نورانی ہے مدھے چھم کے لات نورانی ہے کالی ظلفت اکمستانی ہے کالی ظلفت اکمستانی ہے مکمور لکھی ہنمد بھریان سبحان اللہ سبحان اللہ وسبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تبرو قاسم نسال تسل روایت میں آتا ہے کہ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرو بارک کمان کی طرح ہوگی اور دور سے دیکھا جائے تو ملی بھی معلوم میرے پیر میرے نشاہ صاحب نے کیا کہا بھائیو جہاں کمان ہوتی ہے اسی میں تیر ہوتا ہے سمجھو تیر کہاں ہوتا ہے کمان ہو جب تیر کمان سے دکلتا ہے اور نشانے پر لگتا ہے تو گھائل کر دیتا ہے یا پھر جان لیلتا ہے پیر میرے نشاہ صاحب نقشہ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ دعا برو قوس نسال سمجد جدین جدینوں کے مزاد تیر چھتا ہے دعا برو قوس نسال جدینوں کے مزاد تیر چھتا ہے لال یمن قلب سرطہ خان کہ لال یمن چھتے دنگ موتی دیا ہن لڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبحان اللہ اس صورت نومے جانا کا جانا کا